اب عبادت میں بھی دیکھئے یہ عبادت بندگی جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے آج کونسا دن ہے سنیچر مان لو آج جمعہ ہے مان لو آج جمعہ ہے مسجد بھر گئی ہے سنیچر کو مسجد کھالی تھی اتوار کو اور کم لوگ ہو گئے تھے وہ دنوں کے حساب سے ہوتا ہے سنیچر کو جمعہ کے دن اثر میں کچھ زیادہ لوگ ہو جائیں گے مغرب میں بھی پاک رہتے ہیں ناہی دھوئے رہتے ہیں تو مسجد نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اب جیسی سٹلڈے لگا آٹ دس کم ہو گئے کیوں اب وہ پاکی نہیں رہے اور منگل بدھ ہوتے ہوتے بلکل مسجد میں وہ ایک صف بھی نہیں رہتی ہے پانچھے آدمی کبھی کسی کسی مسجد کا تو حال ہی ہے کہ موزنی آزان دیتا موزنی نماز پڑھ دیتا جرجیس صحاب آپ کے گاؤں میں آئے جو آپ پڑھنے کے لئے دیکھا مسجد بھری پڑھے سنیچر کو مسجد خالی تھی دوار کو خالی تھی پیر سوم کو خالی تھی منگل کو خالی تھی بدھ کو نہیں آئے جب رات کے دن بھی ہم نے ہڈیا کی بازار کا مسجد میں نہیں دکھائی دیئے جمعہ میں پہلی صف میں بیٹھے ہیں پہلی صف میں گیارہ ہی بھئی آگے بیٹھے ہیں سعودی عرب کا رمال بھی ڈال لیا جنت الفردوس بھی لگا لی آگے بیٹھے ہیں جرجیس صاحب خود با دے رہے ہیں دیکھو آگے یہ تو کل کل تو دکھا نہیں تھا پرسوں بھی نہیں دکھا یہ آج آگے ہیں آئے ماشاءاللہ بڑی ادائے جرجیس صاحب نے نماز جمعہ پڑھایا اور جمعہ پڑھانے کے بعد آگے بیٹھے ہوئی ایک آدمی سے پوچھ لیا ماشاءاللہ آج تو آپ اگلی سب میں آئے تھے کل تو نہیں دکھے تھے پرسوں بھی نہیں دکھے پورا ہفتہ نہیں آئے آج ملی سب آج جمعہ ہے کیا ہے آج جمعہ ہے اچھا 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 جمعہ ہے ملکہ جمعہ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بقیہ دن نہیں دیکھتا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے پھر آج جمعہ ہے اس کے موزے جمعہ ہی نکلتا اچھا 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 ملکہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز پڑھ کے اتنا سواب مل جاتا ہے کہ پھر پورے ہفتے نہ ہو تو چلے گا پورے ہفتے کا قبر ہو جاتا ہے ارے نہیں مولانا پڑھنا تو عورت بھی دن چاہیے کیوں نہیں پڑھے تھے تو آج کیوں آگئے ہو آج جمعہ ہے ارے وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آج جمعہ ہے تو آج کیوں آئے ہو اس کا ملکہ اللہ تعالیٰ صرف جمعہ ہی کو دیکھتا ہے بقیہ دن نعوذ باللہ نعوذ باللہ اندھا ہو جاتا کیا ارے نہیں مولانا کیسے بات کرے آج نہائے دو ہے آج چلے کیوں آج بہت اچھا دن تھا بقیہ دن خراب ہے نہیں یار مولانا میں نہیں یار مجھے سمجھاؤ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آج کیوں آئے ہو جمعہ ہے تو کیا ملکہ ہے ملکہ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ سواب دیتا بقیہ دن اگر آو کہ تو گناہ پڑھے گا نہیں ہی اسی بات بھی نہیں پھر مجھے بتاؤ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کیا صرف یہ کہتا جمعہ سنیشن کو نہیں نہیں روز پڑھنا چاہیے پھر کیا بات ارے مولانا صاحب اگر جمعہ کے دن بھی اب آ رہا ہے صحیح بات پر ارے مولانا نہیں آنا چاہیے تو جمعہ کے دن ارے نہیں ہے جمعہ کے دن نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بڑا کمینہ دیکھو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ارے تو اتنی دیر سے ہم کیوں پاگل بنا رہے ہو جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ یہ کہو نہ کی محلے والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے ڈر سے آیا ہو تاکہ وہ یہ نہ کہیں تم نے جمعہ خراب کر کے رکھ دیا میرا جمعہ ہے جو وہی تو میں کہوں گی جمعہ ہے جمعہ کیا ملک یہ کہو نہ کی جمعہ کے دن بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو تو گاؤں والے کہیں گے بہت بڑا کمینہ تو آپ نے اللہ کے لئے کہاں جمعہ پڑھا آپ نے تو گاؤں والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے یہ نہ کہیں کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھی یہ آپ نے جمعہ کیا ہے یہ عبادتankー کیوں کیا آپ نے گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی اب جمعہ بھی بیکار گیا آپ نے ہفتے میں ایک دن کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی بیکار وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے من صلح یورائی فقد اشรک جس نے لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھیں اس نے شرک کیا حدیث ہے صاف ہے یہ جمعہ بھی میرے لئے شرک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اللہ کے لئے نہیں گاؤں والوں کے لئے پڑھا ہے ہم نے جو رکو کیا ہے وہ اللہ کے لئے نہیں گاؤں والوں کے لئے کیا ہے جو سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے نہیں گاؤں والوں کے سامنے کر رہے ہیں یہ جمعہ بھی شرک ہو جائے گا عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرو عبادت ہے کیا چیز ہفتے میں ایک دن ہم نماز پڑھنے یا رہے جمعہ کی وہ بھی وہ گاؤں والوں کے در سے یا رہے یہ ہے نیت ہم نہ تو عبادت صحیح کر رہے ہیں نہ اللہ کے بندے ہی صحیح سے بنے ہوئے ہیں نہ ہم اس کو معبودی صحیح طریقے سے جان رہے ہیں نہ ہم عبد ہی ٹھیک ہیں نہ عابد ہی ٹھیک ہیں نہ عبادت ہی ہماری ٹھیک ہے نہ ہم اپنے معبود کا حق بھی پوری طریقے سے ادا کر رہے ہیں ہے کیا ہمارے پاس ہم عبادت سے آج ہٹ نہیں رہے صرف عبادت پر ہماری تقیر ہو رہی ہے مجھے بتائیے تو کہاں ہے یہ ہمارے پاس اب عبادت بھی ہے تو کیسی ہے اللہ اکبر سامنے گھڑی بھی لگی ہوئے کیسے بھی ہو رہی ہے تھوڑا سا مچھر بیٹھ یہ بھی ہو رہی ہے تعویین کے واقعات پڑھئے تذکرت الحفاظ پڑھئے علامہ شمش الدین زہبی کی جن کے پیر خراب ہو جاتے تھے اور ڈاکٹر کہتا تھا حکیم کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا اس زمانے میں انجیکشن نہیں تھے سن کرنے کے بھی ہوش کرنے کے تو وہ تعویین حضرات ہمارے بزرگ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر کاٹ دیں گا کیونکہ نماز میں میرا دماغ اللہ کی طرف اتنا لگ جاتا ہے کہ پھر میں ایسا منہمت ہو جاؤں گا کہ پیر کاٹنے کی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی ایک وہ نماز تھی ہماری ایک مچھر کرتا تھا دانی کھ جا رہے ہیں گھڑی دیکھ رہے ہیں یہ عبادتوں کا حال ہم نے کیا ہم نماز پڑھنے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہماری اوپر آفتیں آ رہی ہیں ہماری اوپر مسئیبتیں آ رہی ہیں جو میں سربہ سجدہ ہوا زمین پر تو آسمہ سے آنے لگی یہ ندہ جو میں سربہ سجدہ ہوا زمین پر تو آسمہ سے آنے لگی یہ ندہ تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں میرے بندے تو نماز میں مجھ سے ماند رہے ہیں اللہم مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزکنی میرے بندے تو مجھ سے دعا ماند رہے ہیں دینا سراط المستقیم سراط اللہ دینا نمتا لئیم لیکن میرے بندے میں تجھے توں تو کہو دے توں دوں تو کہتے دوں جو میں سربہ سجدہ ہوا زمین پر تو آسمہ سے آنے لگی یہ صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو نماز میں اپنی دھوکانوں پہ لگا ہوا ہے تیرا دل نماز میں اپنے بیٹے کے ہاؤسپیٹل میں ایڈمیڈ ہونے پہ لگا ہوا ہے تیرا دل نماز میں جلدی سے مسجد سے باہر جا کر اپنی فیکٹری میں جاؤں اور اپنے مزدوروں کو دیکھوں کام کر رہے ہیں نہیں تیرا دل تو وہاں لگا ہے تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے تیرا دل کھیت میں لگا ہے تیرا دل دھان اور گہوں اور چاول میں لگا ہوا ہے شائر اسی کو کہتا ہے جو میں سربہ سجدہ ہوا زمین پر تو آسمہ سے آنے لگی یہ ندہ تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں او میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں کیسے دوں تیرا دماغ تیرا ذہن تیرا دل میری طرف ہے ہی نہیں وہ نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو ایسے سجدیں نہیں چاہیے اللہ کو سجدہ تو وہ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا سجدہ تو وہ تھا وہ ہوتا ہے جس اللہ میں اطمال نے کہا وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کاف جاتی تھی وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کاف جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب اس سجدے کی ضرورت ہے مسجد کے زمین پر مٹی پر سادہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر یہ سب رکو کی دعائیں ہیں اور سجدے کی دعائیں ہیں یہ سجدہ وہ ہے جب زمین پر پڑتا ہے تو زمین کی روح کاف جاتی ہے روح زمین جس سجدے سے کاف جائے زمین کی روح جس سجدے سے کاف جائے عرش والے کا عرش ہل جائے کہ واقعی میرے پندے نے دل سے اپنی غلامی کا اقرار کر لیا اپنی ناک زمین پر رگر دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں نے اپنی ناک زمین کی مٹی پر رگھا گی تیرے سامنے زلط کا اظہار کر دیا ہے انشانٹ کر لی میں نے اے اللہ عزیز تیری ذات ہے زلیل میں ہوں اے اللہ دیکھ تیرے سامنے میں نے اپنی ناک کو رگر لیا ہے مٹی میری ناک پر رگری ہوئی ہے اے اللہ میں بہت زلیل ہوں اتنا کم تر تیرا پندہ تیرا غلام ہوں کہ زمین سے اوپر نہیں ہوں اور ہم میں اور تجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں زمین سے اوپر نہیں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں سے نیچے ہی نہیں ہے اے اللہ میرا تیرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میں زمین کی پستیوں میں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں میں اللہ میری حیثیت یہ تیرا مقام وہ ہے جب تک ایسا سجدہ نہیں ہوگا تب تک روح زمینہ ہی کاپے گی اور جب روح زمینہ ہی کاپے گی تو دوسرے سجدوں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے ایسے سجدے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ سجدہ روح زمین جس سے کاب جاتی ہے اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب اس سجدے کی ضرورت ہے یہ چوروں والے سجدے کی نہیں سبانہ رب العلہ اس کوئے کی چونچوں کی ضرورت نہیں ہے سجدے میں جا رہے ہو تو حساس ہونا چاہیے سجدے میں گئے تو پہلے ناک پھر ماتھا جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو پہلے ماتھا اور پھر ناک یہ اٹھائیے جائیں تو پہلے ناک رہونی چاہیے اور اٹھے تو پہلے ماتھا اور بعد میں ناک یعنی جاتے وقت بھی پہلے زمین پر ناک ہو اور اٹھتے وقت بعد میں بھی ناک اٹھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کہتے نہیں ہم لوگ تیرے بیٹے کی شادی ہوگی آئے گا تُو میرے گھرہ میں منانے ناک رگڑوا ہوں گا تُس سے یہ ناک رگڑوانے والا جملہ سمجھتے ہو کیا منلب یعنی تیری بیزتی کروں گا کیا منلب ہوا ناک رگڑوانے کا ناک رگڑنا پڑے گی تجھے یعنی تجھے میرے ہاتھ پیر جوڑنا پڑیں گے زلیل ہونا پڑے گا بر اللہ کہتا ہے تم ناک رگڑو اللہ کہتا ہے سجدہ کرو اللہ کہتا ہے سجدہ میں جاؤ تو پہلے ناک زمین پر ہو اٹھو تو پہلے پیشانی اور بعد میں ناک یعنی دیر میں ناکی اٹھے یہ رگڑنے کا منلب کیا ہے ایک بندہ اس بات کا حساس کرتا کیا ہے میرے پروردگار میں نے تیرے آگے اپنے آپ کو زلیل کر لیا ہے عزیز تو تُو ہے زلیل تو ہم ہے اور اچھا لگتا ہے یہ ناک رگڑنے کا معاملہ سعودیہ کا بادشاہ پاکستان کا وزیر اعظم اور بڑے سے بڑے ملکٹر اور بڑے سے بڑے نیتاؤں کو بھی کرنا پڑتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ دنیا میں ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن تیرے گھر میں آنے کے بعد ہم بیبس بندے ہیں اور ہم زلیل ہیں عزیز تیری ذات ہے پھر اللہ کا وعدہ ہے میرے بندوں جتنا تم میرے سامنے زلیل بنو گے جتنا اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا ہوگے اور گرا ہوگے ہم لوگوں کی نظروں میں تمہیں اتنا ہی بائی عزت بنا دیں گے ہم لوگوں کی نظر میں تمہیں اتنا ہی پیارا بنا دیں گے اور دیکھ لو آج جو سب سے زیادہ نمازی ہے سب سے بڑا تحچت گزار ہے جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے آج ہم میں سے کتنے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کو اپنے گھروں میں بلاتے دعوت دیتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو میرے بھائیوں اپنے بستروں میں بٹھاتے ہیں اور اس کی خاطری کرتے ہیں اور جوڑتے کی بڑا نیک ہے عبادت گزار بندہ ہے ہم اس کی عزت کرنے ہیں یہاں تک کہ بہت سے کافروں کی عورتیں مسجد کے باہر کھلی ہو جاتی ہیں اور مسجد سے نماز پڑھنے والوں کے لیے کھڑی رہتی ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اوپر وہ دم کرواتی ہیں پانی بھی لیے کھڑی رہتی ہیں وہ پانی کی اوپر بھی دم کرواتی ہیں حالانکہ نہیں کروانا چاہیے ہاں بچوں پر دم کیا جا سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے ہم اللہ کے سامنے ضلیل ہو گیا رہے لیکن اللہ نے لوگوں کے سامنے مجھے عزیز کر دیا ہے لوگوں کے سامنے مجھے پیارہ بنا دیا ہے لوگوں کے لیے ہمیں باعزت بنا دیا ہے لوگوں کی نظروں میں اس نے ہمیں باوقع کر دیا باعزت بنا دیا ہے ہم اللہ کے سامنے دلیل ہونا سیکھیں تو اللہ ہمیں لوگوں کے نظروں میں بابقار کر دے گا مقرب بنا دے گا تو یہ ہونا چاہیے ہمارا بابقار اور عبادت کیسی ہوگی نبی اکرم نے فرمایا سرن ترمزی کی روایت ہے سنیے دو تین چیزیں ہیں یاد رکھئے گا اتقل محارم اللہ کے نبی فرماتے ہیں چند جملے آج میں بیان کر رہا ہوں کون ہے جو ان کو یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچا دے ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ مجھے بتائیے کہ وہ جملے کیا ہیں میں ان کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دوں گا اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا سنیے اے ابو حریرہ پہلی چیز لوگوں میں بتا دو اتقل محارم تکن عباد الناس حرام چیزوں سے بچ جاؤ اتقل محارم حرام کاموں سے بچو حرام چیزوں سے بچو تکن عباد الناس تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤگے اب دور عبادت سے ہٹ کر بات نہیں ہو رہی ہے تکن عباد الناس جتنی تم حرام چیزوں سے بچو گے اتنا ہی بڑے تم عبادت گزار بن جاؤگے پتہ یہ چلا عبادت گزار بننے کے لیے حرام کاموں کو اور حرام چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے ہم حرام روزی بھی کھائیں اور نماز بھی پڑھیں تو قبول نہیں ہے سود اور بیاز بھی کھاؤ اور نماز بھی پڑھو نہیں ہوگی رشبت لو اور نماز بھی پڑھو نہیں ہوگی آپ کوئی تو کام کرتے ہی ہوں گے مان لیجئے موبائل سوال نہ ہے آپ کا موبائل میں جرجی صاحب موبائل لے کے پہنچے آپ کے دوگان پر چھٹھی گئے کیا خرابی ہے آپ جانتے سو روپے میں ٹھیک ہو سکتا ہے صحیح ہے لیکن آپ اس کو کہنے صاحب اس کی یہ خراب ہو گئی اس کی یہ خراب ہو گئی آٹھ سو روپے لگیں گے ٹوٹتے ٹوٹتے معاملہ بنتے بناتے پانسو روپے پہ آگے ٹھیک گیا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سو ہی روپے کی لگت لگنا ہے پھر بھی آٹھ سو سے پانسو روپے آگے اپنا ہو گئی ہم چلے گئے آپ نے کہا پانچی تو ہوئی ہوئی لیکن آپ نے اس کو یہ کہا تھا کہ اس میں یہ خراب ہے یہ خراب یہ خراب ہے آٹھ سو لگیں گے پھر پانسو روپے معاملہ ٹھیک گئے اب آپ نے اس سے پانسو روپے لے لیے یہ بھی آپ کے لیے حرام آپ اس کو صاف کہتے سو روپے کی چیز اس میں ڈلے گی میں اپنی محنت پچاس روپے لوں گا ڈیڑھ سو روپے کا آپ کا علاگت ہے سو روپے کی چیز پڑے گی میری محنت سو روپے کی دو سو روپے لوں گا سو روپے کی چیز پڑے گی دو سو روپے میری محنت ہم تین سو لیں گے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سو روپے کی چیز پڑے گی میری محنت نو سو روپے ہم ایک ہزار روپے لیں گے اگر آپ صاف کلیر کر کے کہیں گے تب آپ کے لئے جائز ہوگا ورنہ نہیں آپ نے کہہ دیا یہ چیز پڑھنے میں آٹھ سو روپے خاص ہو جائے گا یہ ڈلیں گے یہاں سے لے کے آنا پڑے گا مالدہ جانا پڑے گا کھانا جانا پڑے گا آپ بولتے ہیں کچھ بھی آپ کے ہاں جو بڑا بازار ہے کشنگن جانا پڑے گا سلی گوڑی جانا پڑے گا آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں اس کو لیکن صاف صاف کہیے کہ اتنا ہے اتنی میری محنت ہے اتنا پیسہ لوں گا کرانا و کراؤنے تو کہیں اور جانے